عالمی مارکیٹ میں گندم کے ریٹ بڑھ گئے مجموعی طور پر پاکستان کے اندر اس وقت تمام اجناس کے ریٹ کے اندر خاطر خاطیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہے گیا ہے تو ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے اجناس کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن خاص کر جو ریٹ ہوں گے وہ غلم انڈی اکارا کے آج کے تازت نہیں ریٹ ہوں گے کیونکہ مکی مارکیٹ میں آج بڑا دمکہ میں دیکھنے کو ملا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے اس وقت موسمیاتی تبدیلی نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے روز کی گندم اس وقت مجموعی طور پر آست ایوریچ جو ایفی اکڑ کی کافی کم آنے کی وجہ سے گندم شارٹ ہو چکی ہے شکاگو مارکیٹ اس وقت کافی بوسٹ میں چل رہی ہے آورال علمی مارکیٹ میں گندم کے ریٹ زبردست بڑھ چکے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر گندم کے ریٹ تقریباً مڈیو کے اندر اور اب جو پچیس سو والا ٹیک تھا وہ تقریباً اترتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سو رپیہ پرچون ریٹ کے اندر واضح طور پر میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور مارکیٹ چھبیس سو رپیہ سے لے کے ستائیس سو رپیہ تک پہنچ چکی ہے یقینی طور پر گندم مارکیٹ آنے والے دنوں میں تین ہزار پیہ تک کی امید ہر بندہ لگائے بیٹھا ہے کیونکہ اس وقت پچتر پرسند جو سٹاکیا ہے وہ مجموعی طور پر گندم کے اندر فسا ہوا ہے اور یقینی طور پر گندم بھی ابھی وافر مقدار میں موجود ہے لیکن اوپر سے فیڈ ملے جو ہیں مکی مہنگی ہونے کی وجہ سے دڑا دڑ گندم کو پرچیز کری جا رہی ہیں کیونکہ اگر گندم اس ریٹ پر نہ ملتی ہوتی تو یقینی طور پر اس وقت گندم بھی چار ہزار پر ہوتی اور مکی بھی سات چار ہزار پر ہوتی جہاں تک ریٹ مکی کا ہے مکی اس وقت پہنچ چکی ہے جناب اکتی سو ستر پہ تک گلم ڈیو کارا میں شام کے وقت جو بولی ہوئی تھی کافی اچھی مارکٹ چل رہی ہے اگلا ریٹ بتائیں تو پینتی سو ریٹ تک یقینی طور پر مکیوں میں نظر آ رہی ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے مکی انتہائی کم کاشت ہوئی ہے زیادہ تر تل کاشت ہوئے تل کی فصل ابھی تک لوگوں کی پڑی ہوئی تھی کہ بارش ہی آنے شروع ہوگی اور تل بھی خراب ہو چکے ہیں مکی کے ریٹ کی بات کریں تو ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی بھی بائیس تیس سو رپے فروخت ہو رہی ہے اچھی کالٹی والا ریٹ جو ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہے جبکہ تل کی بات کریں تو تل کے اندر جیسے ہی ایک سپورٹر ایمپورٹر کی انٹری ہوگی تو پہلا ریٹ آپ کو پندرہ ہزار پر یقینی نظر آئے گا کیونکہ آج بھی گلہ منڈی اکارا میں اچھے کالٹی والے تل چودہ ہزار پر تک فروخت ہو چکے ہیں جبکہ مجموعی طور پر نورمل کالٹی اور بارش ہی مال جو ہے گیارہ ہزار پر تک فروخت ہو چکا ہے جبکہ منجی کی بات کریں تو منجی میں بڑی زبردست تیزی چل رہی ہے صبح کے وقت گلہ منڈی اکارا میں ایری سکس جو ہے کافی اچھی ایک ڈیری جو ہے بیس پندرہ بیس منکی جو ہے انتیس سو رپے تک بھی فروخت ہوئی ہے یہ یقینی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بھی مجموعی طور پر جو آست ایوریچ چل رہی ہے ایری سکس کی وہ دو ہزار پر اکراس کر چکی ہے جو کہ پہلے کم از کم سونہ سو سے شروع ہوتی تھی اب کم از کم انیس سو سے شروع ہو کر پچیس چھبیس سو رپے تک ایری سکس پہنچ چکی ہے جبکہ مجموعی طور پر اگر بات کریں ایری فائن کے حوالے سے تو ایری فائن بھی اس وقت مجموعی طور پر پچیس سو رپے سے لے کے تین ہزار پہ تک پہنچ چکی ہے اگر بات کریں یہاں پر پندرہ جو نو کی تو نئی پندرہ جو نو میں سو رپے کی تیزی کے ساتھ چونتی سو رپے تک پہنچ چکی ہے پرانی پندرہ جو نو آلرڈی بیالی سو رپے تک پہنچ چکی ہے جبکہ کائنات کی بات کریں تو کائنات آلرڈی جو ہے بیالی سو رپے سے لے کے سنتالی سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ سرسو کی بات کریں تو سرسو مارکیٹ تقریباً سات ہزار پر کراس کر چکی ہے یوں آورال پورے پنجاب کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر تمام جناس کے اندر سے اندر اب آستہ آستہ جو تیزی ہے وہ نمائع ہونا شروع ہو چکی ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انگلیش کے ایک سہنگ ہے ایوریتھنگ is well that ends well دوہزار چوبیس کا اختام قریب ہے اور اس سال اینڈ پر آ کر فسنوں کے ریٹ آپ کو آسمانوں پر چھتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرقیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرقیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ